سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دو ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع سعودی عرب کی 32 کمپنیوں پر مشتمل وفد آج پاکستان پہنچے گا سعودی وزیر سرمایہ کاری وفد کی سربراہی کریں گے وفد 9 سے 11 اکتوبر تک پاکستان کے دورے پر رہے گا سعودی عرب کی چھے کمپنیز دیت بنائی کے شعبے میں دلچسپی کا اظہار کیا دونوں ممالک کے درمیان مفامت کی یاد داشت پر دستخط متوقع دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے سمیت دیگر امور پر بھی تبادہ خیال کیا جائے گا پاکستان نے سعودی عرب سے مختلف شعبوں میں 15 سے 20 سرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا تقبی نہ لگایا آئندہ افتے دو بڑی جہری اور بیٹو طاقتوں کے وزرائے آزم پاکستان کا دورہ کریں گے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ روس اور چین کے وزرائے آزم کی 14 اکتوبر کو استعماباد آمد متوقع روسی وزرائے آزم کی وزرائے آزم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوگی چین کے وزرائے آزم لیکیان بھی ایک آلہ سطحی وقت کے امراہ پاکستان پہنچیں گے چینی وزرائے آزم کا تین دوزہ دورہ پاکستان دو حصوں پر مشتمل ہوگا چینی وزرائے آزم کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت سے ملاقات ہوگی ملاقاتوں میں پاکچین تعلقات سیپیک نئے منصوبوں چینی باشندوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور سے رخور آئیں گے دورے کا دوسرا حصہ پندرہ اکتوبر سے کسیر الجہتی دورے پر مشتمل ہوگا دورے کے دوسرے حصے میں چینی وزرائے آزم پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کریں گے وہ اس سیو کے سربراہان مملکت اجلاس میں چین کی نمائندگی کریں گے یہ گیارہ سال بعد کسی بھی چینی وزرائے آزم کا دورہ پاکستان ہوگا متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع ہے آئینی ترامیم کے لیے نمبرز پورے کرنا حکومت کے لیے مسئلہ بن گیا پیرون ملک موجود حکومتی عراقین کو واپس آنے کی ہدایت عراقین پارلیمنٹ کو پندرہ اکتوبر تک ہر صورت واپس آنے کا حکم اس وقت دست سے پندرہ حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ ملک سے باہر ہیں ان میں ڈاکٹر تارک فضل چودری پیپلز پارٹی کے سید خرشید شاہ بھی شامل ہیں سینٹرز میں پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن باپ پارٹی کے دنیش کمار بیرون ملک موجود ہیں جبکہ سینٹر عبدالقادر بھی بیرون ملک دورے پر ہیں پی ٹی آئی کے امنے ریاض پتیانہ اور سینٹر فیصل سلیم بھی ملک سے باہر ہیں اسلامباد میں ہمارے پرام نحتجات کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل پرداشت ہے ہمارے باوردی پولیس والکالوں اور ریسکی والکاروں کو بھی راست پر لیا گیا اب ازریعالہ خیبر پخترخال یمین گنڈاپور کا صوبائی کا بینہ اجراس میں اظہار خیال کہا اگر اسلامباد پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے ان پر تشدد ثابت ہوئے تو ہم سخت کارروائی کریں گے اٹھاروی ترمیم کے تحت صوبے کی خود مختاری اور آئی دی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بحثیت وزریعالہ میں جہاں جاؤں گا میرے ساتھ اہلکار اور دیگر درکار مشینری ساتھ جائے گی کیپی ہاؤس اسلامباد میں فستائیت کی گئی غیر قانونی طور پر ہماری ملاک کو توڑا گیا اس پر قانونی چارجوئی کے لیے مشابرت کر کے لائے عمل طے کریں گے وزریعالہ نے کیپی ہاؤس میں ہونے والے نقصانات کا تخبینا لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی علی امین گنڈاپور کی کہانی پر کوئی یقین نہیں کر رہا وزریعالہ خیبر پختنخواہ نے سرکاری بسائل کا بے دریغ استعمال کیا علی امین نے بھارتی فلم مسٹر انڈیا کا کردار عوام کو سنایا مسلمی قنون کے رہنما اختیار بھلی کی نیوز کانفرنس کہا علی امین گنڈاپور کو بارہ ازلا کی پولیس بھی گرپتار نہ کر سکی خیبر پختنخواہ ڈینگی کی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا گرپشن سکینڈل میں نیب لاہور کی اہم ریکووری ریکووری سابق وزریعالہ پنجاب چودری پرویز علائی اور دیگر کے خلاف تعمیراتی ٹھیکو میں کیک بیکس کیس پہ ہوئی ڈیپٹی ٹیمن نیب سویل ناصر نے تین کروڑاٹسٹھ لاکھ روپے مالیت کا چیک پنجاب حکومت کی حوالی کر دیا ترجوان نیب کے مطابق ایک کروڑ بہتر لاکھ روپے سابق چیف فائنانشل آفیسر اکرام نوید سے پری باغن کے ذریعے وصول کیے گئے ڈیپٹی ٹیمن نیب کا کہنا ہے کہ حالی اقدامات سے عوام کا نیب پر اعتماد بڑھ رہا ہے نیب نے سیکنوں سرکاری ملازمین کو مار پیٹ کے پی باغن کی انہوں نے جو پیسے دیئے میرے ساتھ منسلک کیے جا رہے ہیں سابق وزریعالہ چودری پرویزی لاہی کا بیان کہا یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے میں نے کرپشن کی ناپلی باغن میرے خلاف پچیس جالی کیسز بنے یہ مزید پچیس کیسز بنا لیں میں بانے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور رہو گا کیا سپریم کورٹ ڈیمز پنڈ میں موجود رقم رکھ سکتی ہے حکومت اپنے آپ کو کیسے اور کیوں مارک اپ دے رہی ہے یہ تو آنکھوں میں دھول جھوکنے والی بات ہے چیف جسیس آف پاکستان کے دیامر بھاشر ڈیمز پنڈ کیسز پر ریمانکس کہا حکومت پر مارک اپ کا بوجھ ڈال کر خوش ہو رہے ہیں کہ گیارہ عرب روپے بڑھ کر تئیس عرب روپے ہو گئے سپریم کورٹ کی اس دارہ اختیار میں ڈیمز دامیر کی پیش رپ ریپورٹ پانگ رہی ہے عمل درامت بینچ کی تشکیل کا آئین میں کوئی ذکر نہیں پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین اور قانون کے ہی ہو جاتے ہیں میں نے حلف آئین کی بالہ دستی اور عمل درامت کا اٹھایا تھا عدالتی فیصلوں کا نہیں کیا ڈیمز پنڈ کی رقم حکومت کو دی جا سکتی ہے چیف جسیس کا استفسار عدالت نے قابل عمل تجاویز بانگتے ہوئے سبات جمعہ تک ملتبی کر دی